ان موڈیول سے پہلے کیونکہ ہم نے ریشنیل آف سٹیڈی اوبجیکٹیوز اور سٹیٹمنٹ آف پرابلم ان کے موڈیولز ایڈ کرنے ہیں تو لہٰذا ان کے نمبرنگ ہم نہیں انانونس کریں گے وہ اس سے پہلے آئیں گے اس کے بعد پھر ان کی نمبرنگ کریں گے ہم فارمولیٹنگ اور سٹیٹنگ ہائپاثیسز پہ آج بات کریں گے جی کسی بھی ریسرچ پروسس میں ریسرچ اوبجیکٹیوز کو پھر ہم فردر سپلٹ کرتے ہیں ایدھر ریسرچ قویسٹنز میں یا پھر ریسرچ ہائپاثیسز میں ہائپاثیسز کیا ہوتے ہیں ہائپاثیسز کیسے لکھے جاتے ہیں ہم اس کے بارے میں گفتو کرتے ہیں تو پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں ہائپاثیسز کہتے ہیں کس کو ہے دیکھیں جب بھی ہم کوئی ریسرچ ٹاپک سوچتے ہیں تو یا اس سے اوبجیکٹیوز بناتے ہیں تو کوئی پرابلم اصل میں ہم لکھ رہے ہوتے ہیں جب بھی انسان کے ذہن میں کوئی پرابلم آتا ہے تو یہ بڑی نیچرل بات ہے کہ اس کا سلوشن بھی ساتھ آئے گا اچھا وہ سلوشن درست ہوگا غلط ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن آپ کچھ بات سوچیں اور اس کا کوئی حل آپ کے ذہن میں نہ آئے ایسا ہوتا نہیں ہے مثال کے طور پر بڑی سادہ سی بات ہے میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے بازار سے روٹی لے کے آنی ہے تو آپ کے ذہن میں فوری طور پر ایک راستہ بنتا ہے کہ آپ نے کہاں سے جانا ہے کس جگہ سے خریدنی ہے کیسے گھر واپس آنا ہے یہ نیچرل بات ہے اگر کوئی شخص کہے کہ میرے سامنے یہ سوال رکھا گیا یہ ٹاسک رکھا گیا لیکن اس ٹاسک کا میرے سامنے کوئی حل نہیں آیا میں نے آپ سے کہا کہ اچھا ہم نے لیبرٹی فلان دکان سے جا کے کتابیں خریدنی ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ راستہ ضرور بنتا ہے کہ کیسے جانا ہے اچھا وہ راستہ سب سے درست راستہ ہوگا یہ کوئی گارنٹی نہیں لیکن وہ ٹینٹیٹیو راستوں میں سے جو پاسبل راستے ہیں اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے وہ ان میں سے ایک ضرور ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اس چیز کے بارے میں پہلے نالج کیسا ہے ریڈنگ کیسی ہے ایکسپیرینس کیسا ہے اس کی بنیاد پہ آپ اس کا کوئی سلوشن پرپوز کرتے ہیں اور اس کو ہائپوتیسز ہم اس لیے کہتے ہیں جی کہ یہ ایک ٹینٹیٹیو سٹیٹمنٹ ہے سلوشن کی یہ سلوشن نہیں ہے یہ پاسبل سلوشن کیا ہو سکتا ہے یہ اس کی ایک ٹینٹیٹیو سی سٹیٹمنٹ ہے اس لیے اس کو مفروضہ کہتے ہیں ہائپوتیسز مفروضہ اس لیے مفروضے سے یہ مراد نہیں کہ وہ بالکل کوئی شیکی سا انپرپیرڈ سا سکیچی سا ایڈیا ہوتا ہے ایسے نہیں ہے وہ آپ کے علم آپ کی ایبزرویشن آپ کے تجربے کی بنیاد پہ بنا ہوتا ہے لیکن وہ ضروری نہیں کہ جس سیچویشن میں آپ اس کو استعمال کرنے لگے ہیں وہ اس میں ورک بھی کرے وہ اس میں آپ کو فائدہ بھی دے لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ہائپوتیسز جو ہے بیسیکلی ریسرچر کی پریڈکشن ہے ریسرچر کا اندازہ ہے کہ جو بھی ریسرچ کوئسن اس کے سامنے رکھا گیا جو بھی ہائپوتیسز اس کے سامنے رکھا جائے گا وہ اس ہر ہائپوتیسز کے اگینسٹ اس کے ذہن میں ایک آنسر موجود ہے اور یہ بیسیکلی ہائپوتیسز بنیادی طور پہ آپ کے پرابلم کا ایک ٹینٹیٹیو آنسر ہے جو آپ لکھتے ہیں اور پھر ریسرچ کے باقی حصوں میں جب آگے میتھرڈ میں چلتے ہیں ڈیٹا کلیکشن میں انیلیسز میں تو آپ اس مفروضے کی بنیاد پہ باقی چیزیں ڈیویلپ کرتے ہیں ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں انیلائز کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ جو آپ نے مفرض کیا تھا کیا ویسا ہوا آپ کا مفروضہ سچ تھا یا نہیں سچ تھا سو اس طرح سے یہ سسٹم چلتا ہے مفروضے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا وہ ٹینٹیٹیو آنسر کوئسن کا جو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آپ کے علم آپ کی اوبزرویشن آپ کے نالج ریڈنگ ان کی بنیاد پہ ذہن میں آتا ہے عموماً سٹوڈنٹس کے ذہن میں بلکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر آپ نے اپنی ریسرچ کے کوئی ہائپوٹسس لکھے اور ریسرچ کے بعد پتا چلا کے آئے کہ آپ کا ہائپوٹسس جو ہیں وہ درست نہیں تھے ہائپوٹسس جو ہیں وہ کریکٹ ثابت نہیں ہوتے تو شاید اس سے ریسرچ بری ہو جاتی ہے ایسا قطن نہیں ہے ریسرچر ہائپوٹسس لکھتا ہے تو وہ یہ کمیٹمنٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ میں ان ہائپوٹسس کو پروف کرنے جا رہا ہوں وہ ان ہائپوٹسس کی سپورٹ میں ایویڈنس اکٹھا کرتا ہے اور وہ اگر ایویڈنس آپ کے ہائپوٹسس کو سپورٹ نہیں کرتا اور آپ کا ہائپوٹسس ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک طرح کی فائنڈنگ ہے ایسا ہونے کے پروسس میں بھی آپ کو آپ کے ریسرچ پرابلم کے مطلق آپ کی ریسرچ کے مطلق بہت ساری مفید انفرمیشن ملتی ہے جو اپنے طور پہ ایک اہم چیز ہے تو ہائپوٹسس لکھنے کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہائپوٹسس لکھوں گا تو اس کو ثابت کرنے کا سچ ثابت کرنے کا بار بھی وزن بھی میرے اوپر آتا ہے ایسا نہیں ہے آپ نے ایک ٹینٹیٹیو سلوشن لکھا ایک ایکسپیکٹڈ سلوشن لکھا اب آپ اس کی سپورٹ کے لیے ایویڈنس تلاش کرتے ہیں اگر آپ کا ایویڈنس یہ بتاتا ہے کہ آپ کا ہائپوٹسس درست نہیں تھا تو آپ کو اس سے ریسرچ کے خراب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے آپ ان وجوہات کو نوٹ کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا ہائپوٹسس ریجیکٹ ہوتا ہے اور وہ وجوہات بنیادی طور پہ آپ کی ریسرچ کی فائنڈنگز ہیں جو اس پرابلم کو سمجھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں آپ نے ہائپوٹسس کو لکھتے وقت قطن بھی یہ نہیں آپ پہ بار ہے کہ اس ہائپوٹسس کو درست ثابت کرنا ہی آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو اس ہائپوٹسس کو اگر ریجیکٹ بھی کرنا ہو ایویڈنس کی بنیاد پہ ایویڈن آپ کی ریسرچ جو ہے وہ ایک یوسفل پیس آف ریسرچ ہوگا یوسفل پیس آف انفرمیشن بنے گا موسیقی موسیقی